ماسٹر کیسی پیش کر رہے ہیں الرحمن الرحیم مالک یوم الدین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین والصلاة والسلام علی رحمتا للعالمین والصلاة والسلام علی شفیع المذنبین والصلاة والسلام علی سید صابرین والصلاة والسلام علی سید راکعین والصلاة والسلام علی سید المحققین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین اما بعد فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید فعوذ باللہ من شیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان عدت الشہور عند اللہ اثنان عشر شہر عشر شہرا في کتاب اللہ یوم خلق السماوات یوم خلق السماوات والارض منها اربعة حرم ذلك دین القیم صدق اللہ العظیم وقال اللہ تعالی فی القرآن الكریم افلا یتدبرون القرآن امعلا قلوب اخفالها صدق اللہ العظیم ورسوله النبی الكریم عن عبداللہ صدق اللہ تعالی عن قول قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لیس منا لیس منا من درب الخدود وشق الججوب ودعا بداعوالجاہیلیہ رواه مسلم او کما قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میری زندگی کا مقصد تیرے دین کی سر فرازی تسبیح الہی کے ساتھ آپ حضرات سمعت فرمائیں میری زندگی کا مقصد تیرے دین کی سر فرازی میں اسی لیے مسلمہ میں اسی لیے نمازی میری زندگی کا مقصد تیرے دین کی سر فرازی اور گزشتہ صدی کے مشہور مفکر شاعر مشرق جناب علامہ اقبال مرحوم مغفور فرماتے ہیں کہ صدق خلیل بھی ہے عشق صبر حسین بھی ہے عشق آپ حضرات اپنی زبان سے ذکر الہی کرتے چلیں آقا عربی محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد پاک ہے کہ جب کوئی بندہ مومن اللہ کی وحدانیت کی گواہی دیتے ہوئے ایک مرتبہ اپنی زبان سے سبحان اللہ پڑھتا ہے تو کل تسبیح دن صداقہ اللہ تعالیٰ اس بندہ مومن کو ایک مرتبہ سبحان اللہ پڑھنے کے بدلے میں صدقہ کرنے کا ثواب عطا فرما دیتا ہے یہ صدقہ مفت کا صدقہ ہے بغیر مال خرچ کیے بغیر ذر خرچ کیے بغیر اپنی دولت کو لٹائے ہوئے آپ کو صدقہ کرنے کا ثواب صرف اس بات پر مل جاتا ہے کہ ایک مرتبہ آپ محبتِ الہی میں سرشار ہو کر اپنی زبان سے سبحان اللہ پڑھیں گے تو یہ صدقہ ہو جائے گا آقا عربی محمد مصطفی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا ارشاد پاک ہے مسلم شریف کی حدیث میں امام مسلم رحمت اللہ علیہ جن کا انتقال دو سو اکسٹھ ہجری میں ہوا اور جنہوں نے مسلم شریف میں سات ہزار چار سو پچیس احادیث رسول کو جمع فرما دیا سبحان اللہ کہہ دیجئے روح زمین پر کلام اللہ کی حقانیت کے بعد افضل ترین کتاب امام بخاری رحمت اللہ علیہ کی بخاری شریف اور امام مسلم رحمت اللہ علیہ کی مسلم شریف ہے اس مسلم شریف میں حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ ایک صدقہ صدقہِ مالی ہوتا ہے جو مال کے عطا ہونے پر واجب ہوتا ہے جو دولت مند اللہ کی بارگاہ میں غریب غربہ کی امداد کے لیے مال و ذر خرش کرتا ہے وہ صدقہ صدقہِ مالی کہلاتا ہے لیکن جو حضرات غربہ میں سے ہیں جو مفلسین میں سے ہیں جو تنگ دست لوگوں میں سے ہیں جن کو اللہ نے ذر نہیں بخشا جن کو اللہ نے دولت نہیں بخشی جن کو اللہ نے سرمایہ نہیں بخشا اللہ نے ان کو بھی صدقہ کرنے کا بہترین طریقہ بتا دیا پیارے حبیب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے آقا نے فرمایا کل تسبیحة صداقہ تم سبحان اللہ پڑھتے رہا کرو بے شک تمہارا سبحان اللہ ایک ایک سبحان اللہ صدقے میں شامل ہو جاتا ہے تو یہ مفت کا صدقہ چھوڑیے مت خالی اسی مقام پر نہیں جلسہ سیرت النبیہی میں سبحان اللہ خالی نہ پڑھئے شہداء اسلام کے اجلاس ہی میں بیٹھ کر خالی سبحان اللہ نہ پڑھئے گھر کے گوشہ تنہائی میں بھی سبحان اللہ سبحان اللہ الحمدللہ الحمدللہ میدان عمل میں بھی سبحان اللہ سبحان اللہ پڑھتے جائیے میدان تجارت میں بھی اللہ اکبر اللہ اکبر پڑھتے جائیے میدان سیاست میں بھی ذکر الہی کے فرائض انجام دیتے جائیے اللہ کے مقدس گھر مسجدوں میں جائیے تو وہاں پر بھی لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ پڑھتے چلے جائیے کیونکہ آقا نے ہر سبحان اللہ کی شان میں فرما دیا ہر الحمدللہ کی شان میں فرما دیا کل تحمیدت صدقہ کل تحمیدت صدقہ ہر الحمدللہ صدقہ ہے سبحان اللہ کہیں دیجئے ہر سبحان اللہ صدقہ ہے وکل تکبیرت صدقہ وکل تکبیرت صدقہ ہر اللہ اکبر صدقے میں شامل کر دیا جاتا ہے وکل تحلیلت صدقہ ہر لا الہ الا اللہ صدقے کا ثواب دے جاتا ہے پہا لا الہ الا اللہ آپ کو صدقے کا ثواب الگ ملا ایمان الگ قوی ہوا محمد الرسول اللہ پڑھ دیا صدقے کا ثواب مل گیا ہر اچھی بات صدقہ ہے ہم نہیں کہہ رہے ہیں آپ نہیں کہہ رہے ہیں دنیا کے دانشور نہیں کہہ رہے ہیں یہ مفکرین کا قول نہیں ہے یہ شارعین کا قول نہیں ہے یہ مفسرین کا قول نہیں ہے یہ علماء دین کا اپنا ذاتی قول نہیں ہے ہمارے علماء اسلام جو بات کہتے ہیں ارشاداتِ رسول کی روشنی میں فرماتے ہیں قرآنِ مقدس کی چھے ہزار چھے سو شیعہ سٹ آیاتِ کریمہ کی روشنی میں فرماتے ہیں یہ ارشادِ پیغمبری ہے یہ فرمانِ رسول ہے آقا نے اگر فرما دیا وَكُلُّ تَحْلِيلَةٍ صَدَقَةٍ کہ ہر سبحان اللہ صدقہ ہر لا الہ الا اللہ صدقہ ہر اللہ اکبر صدقہ تو رب کے جاہو جلال کی قسم رسول پاک نے تبھی فرمایا جب رب ذل جلال نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرمانے کا حکم دیا نبی کا فرمان فرمان اللہ ہے نبی کا ارشاد ارشاد اللہ ہے مَا يَنْتِقُوا عَنِ الْحَوَا ستائیس ماں سپارہ سور نجم اِنْوَا اِلَّا وَحْيٌّ يُوحَا اللہ کا بارک تعالی نے فرما دیا قرآن کے ستائیس ماں سپارے میں کہ یہ نبی اپنے پاس سے کلام تک نہیں کرتے یہ نبی اپنے پاس سے کوئی بات کہتے تک نہیں مَا يَنْتِقُوا نُتْقُوا انُتْقُوا يَنْتِقُوا تَنْتِقُوا یہ نبی تو بولتے بھی نہیں اِنْوَا اِلَّا وَحْيٌّ يُوحَا جو کچھ بولتے ہیں وہ وحیِ الٰہی ہوتی ہے آیاتِ الٰہی ہوتی ہے آیاتِ قرآنیہ سے تعلق ہوتا ہے اس بات کا نبی نے جو کچھ فرمایا وہ بحکمِ الٰہی فرمایا آپ حضرات نہائیتی سنجیدگی کا مظاہرہ کرتے ہوئے شہداء اسلام کے بتواتر مناقض ہونے والے ان مقدس اجلاس کا تقدس اس کی حرمت کا لحاظ رکھتے ہوئے نہائیت عدب و احترام سے ایک ایک بات کو سمعات فرمائیں اس خاکسار گنہگار کی آواز سے آپ کو محسوس ہو رہا ہوگا کہ مسلسل پے در پے سفر دور دراز کے علاقوں میں مناقض ہونے والے اجلاس میں شرکت کے باعث طبیعت بھی کافی بدل جاتی ہے آج ہی جب حافظ نوراللہ صاحب نے ہمارے آنے کے سلسلے میں تصدیق طلب کی اس وقت بھی میں باقاعدہ سفر میں تھا بارہ بنکی میں فون مجھے موصول ہوا تھا لکھنو پہنچا پھر دریافت کیا انجمن رفیق الاسلام کے کارکنان نے کل رام نگر جو زرہ بارہ بنکی میں غالباً ہے وہاں شہدائے اسلام کے عنوان سے جلسہ منقض تھا خاکسار کل وہاں پر حاضر تھا پرسوں بہرائش کے آگے بھنگا ایک علاقہ ہے وہاں پر بیان تھا آج آپ کے سامنے حاضر ہوں کل بھی آرام نہیں ہے کل ہم کو نکلنا ہے دارالعلوم دیوبند کے لیے بولانا محمد سالم قاسمی صاحب کے ہاں چونکہ پرسوں یوم عاشور میں دسویں تاریخ کو بیان ہے انشاءاللہ دارالعلوم میں تو آپ حضرات سے ایک گزارش ہے کہ دعا فرمائے کہ طبیعت قطعی طور پر درست رہے بحال رہے جو بات کہوں اللہ کے مقدس کلام کی روشنی میں کہوں جو بات ہماری زباں سے نکلے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات پاک احادیث رسول کی روشنی میں نکلے جو مسئلہ رکھوں سیدنا امام عاظم ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ کے بیان کیے ہوئے تیراسی ہزار مسائل کی روشنی میں وہ مسئلہ آپ کے سامنے پیش کروں ماہ محرم کی آج آٹھ تاریخ ہے ہم سے عرض کیا ہے بعض حضرات نے یہ کہا ہے اور عراقین کمیٹی نے بھی مسلسل یہ بات رکھی ہے کہ جلسہ شہدہ اسلام میں آپ نواسہ رسول سیدنا حضرت حسین رضی اللہ عنہ کی شہادت کا حال بیان کیجئے جی انشاءاللہ اس مسئلے پر بھی انشاءاللہ گفتگو ہوگی سوالوں کے جواب پیش کیے جائیں گے بعد میں دے دیجئے گا بڑا اچھا موضوع ہے کافی اچھی بات پوچھی گئی ہے یہاں میں عرض کر دوں کہ ماہ محرم کی شرعی حیثیت اور اس ماہ اول کی فضیلت کہاں سے شروع ہوتی ہے کیا حیثیت ہے محرم کی اس پہ انشاءاللہ روشن ڈالی جائے گی ماہ محرم کا آغاز کہاں سے ہوتا ہے کیا یہ شور و غل یہ شور و شرابہ یہ غلط رسومات جو آج محرم کے نام سے ہم نے گھڑ ڈالی ہیں اور ان اپنی بنائی ہوئی رسموں کو ہماری خود تراشیدہ ہماری خود ساختہ رسموں کو جو ہم نے دین اسلام سے جوڑ دیا ہے کیا ان گھنونی ان بناوٹی اور بدترین بدعتوں کا تعلق اللہ کے قرآن کے سیاسی ہزار سات سو الفات سے ہے اس پہ انشاءاللہ روشن ڈالی جائے گی آج پردہ اٹھائے جائے گا سوالات پیش کیے جائیں گے ان سوالوں کے جواب دیے جائیں گے کہ یہ خرافات یہ لغویات شہید کربلا نواسہ رسول سیدہ بیوی فاطمت الزہرہ رضی اللہ عنہ کے نور نظر حضرت حسین ابن علی رضی اللہ عنہ کی شہادت کے نام پر جو گڑھے گڑھائے ہمارے طور طریقے گندی باتیں گندی رسمیں وضعی قسم کی رسمیں جس کا تعلق نہ شریعت رسول سے تھا جس کا تعلق نہ کلام ربانی سے رہا جس کا تعلق اصحاب رسول کی زندگی میں سے کسی ایک زندگی کے شعبے سے نہیں رہا اور آج وہ تمام بناوٹی رسمیں ہماری زندگی کا نہ صرف حصہ بن گئی بلکہ اس کو توبہ توبہ استغفراللہ ہم نے دین سے وابستہ کر دیا اللہ اکبر کہی یہ ہماری کمعلمی کی وجہ سے یہ ہماری بے آگاہی کی وجہ سے یہ ہماری کلام اللہ سے ناواقفی کی وجہ سے کمعلمی کا عالم یہ ہے کہ ایک ہزار چار سو چالیس سال پہلے بارہ فروری سن چھے سو دس عیسمی کو ساتھوے آسمان سے صدرت المنتحہ کے مقام سے سید الملائکہ جبریل امین اللہ کی دی ہوئی سب سے پہلی آیت لے کر کے جب غارِ ہرہ پہنچے احمدِ مجتبا صلی اللہ علیہ وسلم کی حیاتِ مبارکہ کا ایک تالیس میں سال کا پہلا دن تھا اور قرآن کی پہلی آیت نازل ہوئی اسی روز اللہ تبارک و تعالیٰ نے نماز کی فرضیت کو پیش کر دیا تھا چودہ سو چالیس سال پہلے پہلی مرتبہ نماز آئی تھی توجہ فرمائیے تو یہ جب چودہ سو چالیس سال پہلے فرض ہونے والا ایک عمل آج تک اس نماز کے متعلق جڑے ہوئے مسائل تو معلوم نہ کر سکے ہم جو سب سے قدیم ترین فریضہ شریعتِ اسلام میں فرض ہونے والا اولین فرض رکنِ آزم دینِ اسلام کا بنیادی رکن نماز شریعتِ متحرہ کی بنیاد نماز جس کو ربِ ذُلجلال نے سب سے پہلی بار پہلی ہی سورہِ مبارکہ میں قرآن کی پہلی سورہِ مبارکہ جو آج سے ایک ہزار چار سو چالیس سال پہلے خانہِ کعبہ سے تین نیل کے فاصلے پر بلندی پر غارِ حرہ میں اللہ نے جو قرآنِ مجید کی پہلی سورت سورہِ علق اِقْرَعْ بِسْمِ رَبِّكَ الَّذِي خَلَقْ کی یہ سورت جو پانچ آیاتِ کریمہ کے ذریعے سے نازل ہوئی ٹوٹل آیتیں انیس آیتوں پر مشتمل انیس آیتوں پر مشتمل یہ قرآن کی پہلی سورت میں اللہ نے نماز کو فرض قرار دے دیا تھا معلوم یہ ہوا دینِ اسلام میں شریعتِ اسلام میں شریعتِ اسلامیہ میں دینِ اسلام میں اللہ کے دین میں اللہ کے قانون میں سب سے پہلی اگر کوئی عبادت اللہ نے اپنے محبوب کے امتیوں پر فرض قرار دی تو وہ نماز جیسی عظیب الشان عبادت تھی یہ بدبختی دیکھئے جو سب سے قدیم فریضہ نماز جو سب سے اولین فریضہ نماز جو سب سے محبوب عبادت نماز سب سے پہلی مرتبہ فرض قرار دی گئی چودہ سو چالیس سال ہو گئے اس فرض کو فرض ہوئے آج تک کے اس نماز کے ہم پورے طور سے فرائض معلوم نہ کر سکے نماز کی ترپن سنتوں کا علم حاصل نہ کر سکے تو ان باتوں کا علم کیسے ہو جائے گا کہ ماتم کیا چیز ہے اور بین کیا چیز ہے مرسیہ کیا چیز ہے یہ علمداری کیا چیز ہے یہ کھچڑا اور یہ شربت پر فاتحہ پورے طور پر شہدہ کربلا کے نام پر ڈرامائی انداز میں خالی سال کے دس روز رونا اس کی کیا حیثیت ہے یہ معلوم کرنے کے لئے آپ کو علم الحدیث معلوم کرنا پڑے گا سبحان اللہ کہہ دیجئے یہ معلوم کرنے کے لئے آپ کو علم القرآن حاصل کرنا پڑے گا یہ معلوم کرنے کے لئے آپ کو علم التاریخ الاسلامیہ علم التاریخ معلوم کرنا پڑے گا یہ معلوم کرنے کے لئے کہ یہ معتم کہاں سے آیا یہ تازیہ داری کا آغاز کہاں سے ہوا اس بد پرستی کی شروعات کس نے کی وہ کون بدبخش شخص تھا کہ جس نے شہید کربلا حسین کی شہادت کے نام پر رسول پاک کی سیدھی سادھی امت کو معتم کرنے پر اقصا دیا اور بڑے بڑے شہدہ اسلام کہ جن کی شہادت پر عرش معللہ سے لے کر فرش خاکی تک تمام نورانی فرشتے روئے ہیں واقعتا جیسے امیر حمزہ کی شہادت پر وقت کے رسول روئے ہیں حضرت حنزلہ کی شہادت پر نبی مکرم روئے ہیں جناب حضرت مصعب کی شہادت پر سرور کائنات کی چشم نبوت سے آنسو بہے ہیں یہ جناب حسین کی پہدائش سے پہلے کے شہید ہیں اگر معتم کی اجازت ہوتی تو اسلام کے ان اولین شہدہ کرام پر رب ذلجلال قرآن کے ذریعے سے معتم کرواتا نہ کرواتا جس قرآن میں اللہ تعالی نے مچھر کا ذکر فرما دیا بعوزہ کہ کر جس قرآن میں اللہ نے بندر کا ذکر فرما دیا قرآدہ کہ کر جس قرآن میں اللہ نے سور کا ذکر فرما دیا خنزیر کے لفظ کے استعمال کے ساتھ جس قرآن نے کتے کا ذکر کر دیا قلب کر کے اسی قرآن میں باقاعدہ طور پر شیر کا تذکرہ آ گیا قصورہ کے نام سے اسی قرآن میں اوٹوں کا ذکرہ آ گیا عبل اور جمل کے نام سے اسی قرآن میں ہافی کا تذکرہ آ گیا فیل کے نام سے اسی قرآن میں سمندر کا ذکرہ آ گیا اسی قرآن میں بحر و بر کا ذکرہ آ گیا اسی قرآن میں شجر و حجر کا ذکرہ آ گیا اسی قرآن میں آدم علیہ السلام کا ذکر موجود ہے اسی قرآن میں حضرت عسیق علیہ السلام کا ذکر موجود ہے ابراہیم علیہ السلام کا نام انتر مقام پر آ گیا اسی قرآن میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا نام پچیس مقام پر آ گیا اسی قرآن میں نوح علیہ السلام کا نام تیتالیس مقام پر آ گیا اسی قرآن میں یاقوب علیہ السلام کا نام سولہ مقام پر آ گیا اسی قرآن میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کا نام ایک سو چھتیس مقام پر آ گیا اسی قرآن میں حضرت نوح علیہ السلام کا نام تیتالیس مقام پر آ گیا اسی قرآن میں جناب حضرت اسحاق علیہ السلام کا نام سترہ مقام پر آ گیا اسی قرآن میں یوسف علیہ السلام کا نام اٹھائیس مقام پر آ گیا اسی قرآن میں جناب حضرت زکریہ علیہ السلام کا نام آ گیا اسی قرآن میں زکریہ علیہ السلام کے بیٹے یہی علیہ السلام کا ذکر آ گیا اسی قرآن میں جبریل امین کا نام آ گیا سبحان اللہ کہہ دیجئے اسی قرآن میں اسرافیل کا ذکر آ گیا اسی قرآن میں میکائل کا ذکر آ گیا اسی قرآن میں بی بی مریم عریض صلی اللہ علیہ وسلم کا تذکرہ آ گیا اسی قرآن میں اللہ تبارک و تعالی نے آسمان کے چمکتے ہوئے کم و بیش تیس عرب تاروں کا ذکر فرما دیا اسی قرآن میں دو لاکھ اٹیس ہزار پانچ سو اٹھاون میل کی اوچائی پر چمکنے والے چاند کا ذکر فرما دیا اسی قرآن میں چمکتے ہوئے صورت کا ذکر فرما دیا سوان اللہ نہیں کہیں گے تو رب تو جو رب ذو الجلال قرآن میں کتے بلی بندر سور اور شیر کا ذکر فرمائے وہ رب ذو الجلال قرآن میں کیا ایک آیت ماتم کرنے کی نازل نہیں کر سکتا تھا توجہ جس قرآن میں سمندر کے قطرے قطرے سے لے کر آسمانے بالا میں چمکنے والے ایک ایک تارے کا تذکرہ فرما دیا اس قرآن میں کیا اللہ تازیہ داری کرنے کی ایک آیت نازل نہیں فرما سکتا تھا یہ بار بار آمد و رفقہ سلسلہ بند کیجئے آپ حضرات ایک مرتبہ کلمہ طیب بھی پڑھ لیجئے لا الہی اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تبارک و تعالی کی بزرگی ایک تو انتظامیاں کا انتظام بھی اتنا معقول نہیں ہے کہ کم از کم لاوڈ سپیکر مائیک بغیرہ ٹھیک ہونا چاہیے تیسا کلمہ پڑھ لیجئے اللہ تبارک و تعالی نے قرآن مجید کو ہماری روحانی جسمانی ذہنی اور فکری اصلاح کے لیے اتارا ہے قرآن سے پہلے بھی جو قوم زمین پر آباد تھی ان کے اندر بھی کچھ اس طرح کی باتیں ہوتی تھی جو اخلاق و اعمال کے اعتبار سے اللہ کو پسند نہیں آتی تھی ہمیں اپنا ہر کام قرآن مجید کی روشنی میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے مقدس فرمان کی روشنی میں کرنا چاہیے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے تو وسیعت بھی فرمائی اے لوگوں میں تمہارے درمیان دو چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں دو ایسی چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں کہ جن کو اگر تم نے پکڑے رکھا جن کو تھامے رکھا تو تم کبھی گمرانی ہو سکتے آقا نے فرمایا وسیعت کے طور پر پہلی چیز ہے اللہ کے کتاب قرآن مجید اور دوسری چیز ہے ہماری سنت حدیث رسول ارشاد نبی فرمان نبی زندگی میں کوئی مسئلہ پیش آئے تو تم کو پہلے یہ دیکھنا ہے کہ اللہ کا کلام کیا فرماتا ہے اس سلسلے میں عقیقہ کرنا ہے تو ہم سب سے پہلے اللہ کے کلام کو دیکھیں رسول پاک کے فرمان کو دیکھیں اور پھر صحابہ اکرام اصحاب رسول کی زندگیوں میں تلاش کریں کہ صحابہ اکرام عقیقہ کیسے کرتے تھے خط نہ ہی کرنا ہے تو ہمیں یہ دیکھنا ہے اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا ارشاد ہے قابل شکایت بات کچھ بھی نہیں ہے ہمارے اور آپ کے نزدیک ہمارے سامنے تو دو میار ہیں ایک ہے علم کی روشنی دوسری ہے جہالت کی تاریخی اب جس کے پاس قرآن کا علم ہوگا حدیث رسول کا علم ہوگا وہ وہ کام کرے گا جو اللہ اس کے رسول کے پسندیدہ ہیں اور جس کے پاس علم دین نہیں ہوگا قرآن شریف کا علم نہیں ہوگا ارشاد رسول کا علم نہیں ہوگا شریعت اسلام کا علم نہیں ہوگا جو صحابہ اکرام سے محبت نہیں کرے گا جو بزرگان دین سے محبت نہیں کرے گا جو خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمت اللہ علی کی روح کو تکلیف پہچانا چاہتا ہوگا حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی روح پاک کو خون کے آنسو رولانا چاہے گا وہ وہ کام کرے گا جو قرآن و حدیث کے خلاف ہیں حسین کے چاہنے والے حسین کے ماننے والے حسین سے محبت کرنے والے تو حسین کی زندگی کے لمحے لمحے کو دیکھتے ہیں حسین سے اگر محبت ہے تو ہم کو حسین کی طرح کربلا والی نماز بھی پڑھنی چاہیے جناب حسین نے شہادت سے ڈیڑھ گھنٹہ پیشتر بھی اللہ کی بارگاہ میں سجدوں کے تحفے پیش کیے ہیں کہے بھی دیا زرعہ ظالم نے جس نے پہلی تلوار چلائی تھی نوازہ رسول کی گردن پر مالک بن شبیر وہ شیطان تھا جس نے جناب حسین کا لباس پورے طور پر لوٹا تھا اسی طرح زرعہ بن شریک اور اسی طرح شمر لعین نے جو جناب حسین رضی اللہ تعالی انہو کو دھوکے کے ساتھ مارنے کی پوری طرح تیاری کر رہا تھا حضرت حسین نے شہادت سے پہلے بھی اگر کسی کام کی اجازت طلب کی تو وہ کام بھی تھا اللہ کی بارگاہ میں نیت باندھ کر اللہ کے غلام کی حیثیت سے اللہ کے بندے کی حیثیت سے اللہ کو یاد کرنے کا کام نماز کی شکل میں اب اگر حسین سے محبت ہے حسین سے الفت ہے حسین سے عشق ہے حسین سے اگر ہمارا رشتہ ہے جناب حسین کا اگر سچا پورے طور پر ہمارے قلب و دماغ میں تصور ہے تو ہم کو چاہیے کہ جناب حسین رضی اللہ تعالی عنہو والی کربلا میں جو نماز عدا کی تھی حضرت حسین نے اسی نماز کو ہم اگر مائدان جہاد میں نہ عدا کر سکیں تو کم سے کم اللہ کے بنے وے ان گھروں میں مسجدوں میں تو جا جا کر عدا کرنے والے بن جائیں ورنہ کوئی اجازت نہیں ہے کسی بندے کو کسی نالائق کو کہ جناب حسین کی شہادت کے موقع پر اس طرح سے شور و غل برپا کریں یہ مائدان قیامت کا خوف نہیں رکھتے ان کو اگر رب ذلجلال کا خوف ہوتا اگر انہوں نے اللہ کو قہار جانا ہوتا اگر انہوں نے اللہ کو جببار جانا ہوتا اگر ان کو پتا ہوتا کہ وہ اللہ کتنا بڑا قہار ہیں کہ جس نے نو علیہ السلام کی کافر مشرق قوم کو توفانی عذاب میں غرق کر دیا تھا اگر یہ اللہ کی قہاریت پر ایمان رکھتے تو یہ ڈرتے عذاب الہی کا خوف لاتے اور کبھی ایسی کوئی حرکت نہ کی جاتی بہرحال ہم اور آپ جناب حسین کی سچی محبت رکھتے ہیں ہم وہ کام نہیں کریں گے جو اللہ کو ناپسند ہو ہم وہ کام نہیں کریں گے جو جناب رسول اللہ علیہ وسلم کی سنت کے خلاف ہو پوچھئے پوچھئے اہل شہر سے جو جو اپنے کو غلام حسین کہے پکڑیے اس کا وقت لیجئے پوچھئے ملک ہندوستان کے تمام زاکرین سے پوچھئے ہندوستان سے لے کر علماء ایران سے کہ جناب حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ جو بہتر مجاہدین اللہ کی رضا کے لیے عراق کے شہر کوفے کے قریب وادیتیف سے ملی ہوئی بستی کربلا میں آج سے ایک ہزار تین سو پیسٹھ سال گیارہ مہینے آٹھ دن پہلے شہید ہوئے تھے ان بہتروں کے کیا نام ہیں ان کے دینی کارنامے کیا ہیں جو اپنے کو غلام حسین زیادہ کہتا اس سے پوچھئے گا جو اپنے کو عاشق حسین بتاتا ہے اس سے پوچھئے گا ڈاکٹر سے دوا پوچھی جاتی ہے مریض سے دوا نہیں پوچھی جاتی جو ہیلیکاپٹر چلانا جانتا ہے جو کیپٹن ہوتا ہے جو پائلٹ ہوتا ہے وہی پلین کو ٹیک آف کرتا ہے لیکن ٹرین کا ڈرائیور ریل کا ڈرائیور ہوای جہاز کی چابی بھی لگانا نہیں جانتا اس سے پوچھئے جو اپنے آپ کو عاشق حسین کہتے ہیں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کی حفاظت میں ذرا دیکھئے تو ایک طرف حسین اپنی جان کو پیش کر کے دین اسلام کی حفاظت اور دین اسلام کی تبلیغ و اشاعت کے لیے اپنی گردنیں کٹا رہے ہیں بھوک کے عالم میں پیاس کے عالم میں اور آج ہم انہی حسین رضی اللہ عنہ کے ان کارناموں کو نہ سمجھتے ہوئے بحض اپنی آرام محض اپنے جلسے جلوس کے لیے محض اپنی آرام و آسائش اور اپنے مزے کے لیے اپنے لطف کے لیے ایسی ایسی ہم محفیلوں کو منقد کریں کہ جس کے اندر اللہ کے دین کا مزاق اڑایا جائے جناب حسین کی روح کو خون کے آنسو رولایا جائے کربلا میں شہید ہونے والے کون کون تھے کتنے لوگ چلے مدینہ سے کیا عمر تھی جناب حسین رضی اللہ عنہ کی اور یہ تو بعد میں دیکھیں گے کہ کربلا کا واقعہ کب پیش آیا تاریخ اسلام کے سب سے پہلے شہید ہیں کون کیا مرتبہ ہے ان کا جناب حسین رضی اللہ عنہ کی شہادت تو 61 حجری میں ہوئی ہے بڑی دردناک شہادت بڑی علمناک شہادت بڑی غمناک شہادت لیکن کیا آپ کے دل و دماغ کے کسی گوشے میں یہ بات آتی ہے کہ جناب حسین رضی اللہ عنہ کی شہادت سے پہلے دردناک شہادتیں نہیں ہوئیں علمناک شہادتیں نہیں ہوئیں غمناک شہادتیں نہیں ہوئیں کیا مدینہ کی عورتیں بیوہ نہیں ہوئیں شہید کا مرتبہ تو اللہ نے سب سے جدہ گانہ رکھا ہے چاہے وہ جنگِ بدر کے شہید ہوں یا میدانِ احد کے شہید ہوں یا جنگِ خندق کے شہید ہوں یا فتحِ مکہ کے شہید ہوں یا جنگِ حنین کے شہید ہوں یا جنگِ یمامہ کے شہید ہوں یا جنگِ یرموق کے شہید ہوں یا جنگِ یرموق کے شہید ہوں یا جنگِ قیساریہ کے شہید ہوں یا بابری مسجد کے شہید ہوں یا ملکِ افغانستان کے شہید ہوں یا طالبان کے حلقے کے شہید ہوں یا عراق کے شہید ہوں یا کشمیر کے شہید ہوں روئے زمین پر اللہ کی رضا کے لیے اللہ کے دین کے لیے جن لوگوں نے بھی اپنی جان کے نظرانے بارگاہِ الٰہی میں پیش کر دیئے صاحبِ ایمان پر یہ فریضہ ہے کہ ان شہدہِ کرام کا تذکرہ برابر کرتے رہے کبھی یاد کریں گے ان شہیدوں کو کبھی یاد کریں گے کبھی یاد کیا آپ نے محرم کو دوخم کا مہینہ قرار دے دیا جنابِ حسین رضی اللہ عنہ کی شہدت کے نام پر اگر حضرتِ حسین رضی اللہ عنہ کی شہادت کسی مہینے کے لیے غم کا سبب بن سکتی ہے تو عید کا مہینہ زیادہ غمناک ہے حضرتِ حسین کی پائدائش نہیں ہوئی تھی اور عید کے مہینے میں رسولِ پاک کی آنکھوں کے سامنے رسولِ پاک کے غلام رسولِ پاک کے جانسار صحابہ ستر صحابہِ کرام مائدانِ احد میں قتل کر دیئے گئے تھے زباہ کر دیئے گئے تھے مدینہ کے ایک ایک گھر میں کوہِ خم ٹوٹا ہوا تھا بیوہ عورتیں اللہ کی بارگاہ میں صبر و شکر کے سوا کوئی دوسرا کام نہیں کر رہی تھی ستر صحابہِ کرام جنگِ احد ان کے نام سے کبھی آپ نے کوئی محفل کوئی مجلس کوئی سمینار کیا جو لوگ حضرتِ حسین رضی اللہ عنہ سے پہلے شہید ہوئے جو لوگ حضرتِ حسین رضی اللہ عنہ سے پہلے جنت الفرداز گئے جو لوگ حضرتِ حسین رضی اللہ عنہ سے پہلے صاحبِ ایمان ہوئے جو لوگ حضرتِ حسین رضی اللہ عنہ سے پہلے رسولِ پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بشارت سے پورے طور پر معزز کیے گئے حضرتِ مصعب بن عمیر حضرتِ حسین کی پہلے شہید کیے گئے یہ ذکرِ شہداء احد ہو رہا ہے احد میں شہید ہونے والے شہداء کا تذکرہ ہو رہا ہے آپ کے اس امبرگن کے علاقے میں سبحان اللہ الحمدللہ پڑھتے رہیے سبحان اللہ الحمدللہ پڑھتے رہیے چلیے مقابلہ ہی سہی دیکھیں کس کے ہاتھوں میں کتنا دم ہے اگر اللہ کے کلام کے اندر پورے طور پر آپ غرق ہو جائیں گے تو کلام اللہ کی حقانیت سویرے تک بولتی رہے گی انشاءاللہ تعالی قرآن غالب رہے گا اللہ غالب رہے گا اللہ کا دین غالب رہے گا اللہ کا قرآن غالب رہے گا رسول کا فرمان غالب رہے گا غالب رہیں گے عمر فاروقِ عظم غالب رہیں گے عثمانِ غنی غالب رہیں گے حضرتِ علی غلبہ پائیں گے حضرتِ طلحہ غلبہ ملے گا حضرتِ زبائر کو غلبہ ملے گا حضرت بلال کو غلبہ ملے گا حضرت عباس کو جب تک سبحان اللہ نہیں کہیں گے میں صحابہ اکرام کے نام گناتا جاؤں گا میں صحابہ اکرام کے نام گناتا جاؤں گا ایک لاکھ چوالی صدار صحابہ اکرام ہیں غلبہ رہے گا حضرت اسلم کا غلبہ رہے گا حضرت بلال کا غلبہ رہے گا حضرت حلال کا غلبہ رہے گا حضرت سعید کا غلبہ رہے گا ابو مصرح شعری کا غلبہ رہے گا ابو رافع کا غلبہ رہے گا ابھی صحابہ کی نام سب چل رہے ہیں سبحان اللہ کہے دیجئے آپ غلبہ رہے گا حضرت جابر کا غلبہ رہے گا حضرت جابر بن عبداللہ کا غلبہ رہے گا حضرت ابو مسیح عشعری کا غلبہ رہے گا عبداللہ ابن عمر کا غلبہ رہے گا عبداللہ ابن عباس کا غلبہ رہے گا ہم تو ایک موضوع پر بول رہے ہیں صحابہ کے نام بول رہے ہیں ادھر شیطانی گر چلیں گے ادھر صحابہ کرام کے نام پاک چلیں گے یہ اصحابِ رسول کا تذکرہ شہید اللہ کی بارگاہ میں ارے کبھی بدر کے معیدان کو دیکھا جنابِ حسین رضی اللہ عنہ کی پائدائش سے تین سال پہلے کبھی بدر دیکھ لیا ہوتا تاریخِ اسلام کے عوراق میں جھاک کے دیکھا ہوتا قرآن کے چوتے سپارے کو چھان کے دیکھا ہوتا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ بے چینی دیکھی ہوتی تاریخِ اسلام کا پہلا مقابلہ دینِ اسلام کی پہلی جنگ رمضان کا مہینہ وہ بھوکے صحابہ وہ مصیبت کے مارے صحابہ مکہ میں سب کچھ لٹھا کے آنے والے صحابہ گال کے پچھ کے پیٹ دھسے دھسے فاقے پہ فاقہ کرنے والے صحابہ بدر میں اپنی دین اور دنیا کی پوری دولت لے کے اللہ کی بارگاہ میں آگئے صرف اس لیے کہ بیسویں صدی کے مسلمانوں کا ایمان بچ جائے صرف اس لیے کہ پندرویں صدی کے مسلمانوں کا ایمان محفوظ ہو جائے صرف اس لیے کہ ان تک کے ہمارا قرآن پہنچ جائے کوئی ضرورت نہیں تھی بدر کے مہدان میں امام الانبیاء کو اللہ کی بارگاہ میں رو رو کر رو رو کر اے مولا یہ 358 ہیں ایک روایت کے مطابق جنگِ بدر کے صحابہِ کرام کی تعداد جنگِ بدر میں شامل ہونے والے صحابہِ کرام کی تعداد تین سو تیرہ دوسری روایت کے مطابق جنگِ بدر میں شریک ہونے والے اصحابِ رسول کی تعداد تین سو فندرہ ادھر کیوں دیکھتے ہیں آپ حضرات کیا پہلی مرتبہ شٹر دیکھ رہے ہیں میں بتاؤں شٹر کی تاریخ کس سن سے لوہا شروع ہوا موضوع بدل جائے گا ابھی میں عرض کر رہا تھا آپ سے دعوت علیہ السلام کے زمانے سے لوہا استعمال ہو رہا ہے کیا پہلی مرتبہ شٹر دیکھا آپ نے وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دیکھیں موضوع پھر بدل جاتا اسی لئے ایک مرتبہ دروشی پڑھیں اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میاں آج آپ کو مکہ معظمہ والے صحابہ اکرام کی سنت ادا کرنے کا موقع اللہ دے رہا ہے کہ ایک طرف کفار مکہ کا شور و غل اور دوسری طرف رسول پاک کی محفل میں ذکر اللہ یہ بلال حبشی کی سنت ہے کہ نہیں ہے یہ جناب ابو ذر غفاری ابو ذر غفاری کی سنت ہے کہ نہیں ہے چمکتی ہوئی دھکتی ہوئی آگ کو دیکھ کر لرستی ہوئی تلوار چمکتی ہوئی تلوار شمشیر برہنہ کی نوک پر کیا جناب حضرت بلال نے اللہ کو سجدے نہیں کیے آج موقع ہے کفار مکہ کفار مکہ کہتے تھے شور مچاؤ محمد صلی اللہ علیہ وسلم جب قرآن پڑھیں تو شور مچاؤ اب عقل والے سمجھ لیں کہ شور کون مچا رہا ہے کفار مکہ کی سنت پر کون عمل کر رہا ہے اور کون اور کون اور کون اور کون توجہ اور کون اصحاب رسول کی طرح خاموشی کے ساتھ اللہ کے قرآن کو سن کر محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت پر عمل کر رہا ہے وَلَا تَسْمَعُوا مَتْ سُنُو قُرْآن لَعَلَّكُمْ تَغْلِبُونَ اگر تم قرآن نہیں سنوگے قرآن جب پڑھا جائے اور شور و غل مچاؤگے قرآن پڑھنے والوں کو ستاؤگے قرآن پڑھنے والوں کو پریشان کروگے قرآن پڑھنے والوں کی تلاوت لخلل پیدا کروگے تو تم کو غلبہ ہو جائے گا یہ قول کس کا ہے مشکین مکہ کا یہ کس کا کہنا تھا کفارِ عرب کا یہ کون لوگ کہتے تھے اہلِ باطل کہتے تھے کون لوگ کہتے تھے گمراہ کہتے تھے کون لوگ کہتے تھے دشمنِ رسول کہتے تھے یہ کون کہتا تھا جو دشمنِ الٰہی تھا جو دشمنِ رب تھا لیکن کیا ان کا شور مچانا ان کا غل غبارہ کرنا اسلام کی ترقی میں کہیں رکاوٹ پائدہ کر سکا ان کے شور و غل نے اسلام کو کسی کمرے میں بھلا قید کر لیا ان کے شور و غل کے باوجود ان کے شور و غل شور و شخب کے باوجود کیا اسلام مکہ کی سرحدوں پر نکل نہیں گیا اگر مکہ کی سرحد سے نہ نکلتا تو مدینہ کیسے پہنچتا مدینہ اگر نہ پہنچتا تو تائف کی سرزمین پر کیسے پہنچتا تائف کی سرزمین میں اسلام نہ پہنچتا تو وادیہ نجران میں کیسے اسلام پہنچتا اگر وادیہ نجران میں نہ پہنچتا تو پورے ایشیا میں اسلام کیسے پہنچتا ہندوستان میں اسلام کیسے آتا یہ خونیں شہدائیں بد رہیں صحابہ اکرام کے بدن سے بہنے والا پاکیزائے کے قطرہ قطرہ خون کا ملکہ ہندوستان سے لے کر امریکہ کے اس شیطان بش کے گھر تک کے اسلام پہنچ گیا کہ نہیں پہنچ گیا وہ شیطان وہ حیوان سوچتا ہے یہ ہمارے آگ اگلتے ہوئے میزائلوں یہ گھر 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 ہم لاشے جو بھیج رہے ہیں عراق میں افغانستان میں اس سے اسلام کی آواز دب جائے گی میاں آج تو پوری دنیا میں ہمارے پیسٹ ملک ہو گئے ہیں آج ہمارے پاس سوا کروڑ فوج ہے اسلامی آج تقریبا ساڑھے تین کروڑ اسکوئر کلو میٹر پر ہماری حکومت ہے جب مکہ کے مکہ کے دس فٹ اور آٹھ فٹ چوڑے دس فٹ لمبے گھر میں محمد مصطفیٰ نے اسلام کا چراغ روشن کیا تھا وہی سے اللہ نے وعدہ کر لیا تھا وہ شیطان حیوانیت کا گندہ ناچ دکھانے والا عراق افغانستان کو تباہ و برباد کر دینے والا امریکہ اپنے گھر کی پہلے خبر لے لے کہ اس کے گھر میں کس طریقے سے اللہ کا قرآن پہنچایا جا رہا ہے وہ اپنے ملکوں کو پہلے محفوظ کر لے غور تو کیجئے ہم اللہ والے ہیں ہم قرآن والے ہیں ہم کربلا والے ہیں ہم بدر والے ہیں ہم احد والے ہیں ہم رسول والے ہیں ہم صحابہ والے ہیں ہم شہادتوں والے ہیں ہم گردن کٹانے والوں میں ہیں اور ہم گردن کٹنے والوں میں بھی ہیں صحابانِ گردنِ کٹوائی بھی ہیں اور دشمنانِ اسلام کی گردنِ کاتی بھی ہیں میں عرض کر رہا تھا شہادت کا مرتبہ سمجھنے کے لیے آپ کو اللہ کا قرآن سمجھنا پڑے گا حدیثِ رسول سمجھنی پڑے گی چونکہ سفر کا آیا ہوں چند لمحوں میں مجھے اجازت دے دیجئے گا کل پھر سفر کرنا ہے جنابِ حافظ نوراللہ صاحب اور عراقینِ کمیٹی انجمنِ رفیق الاسلام کے کارکنان کے مسلسل فون پہنچتے رہے جنابِ شکیل بھائی بھی آج تشریف لے آئے اسرار کیا کہ نہیں چند لمحوں کے لیے چاہے پہنچ جائیے میں کل کا بھی تھکا ہوا ہوں کل بیان تھا میں نے عرض کیا رام نگر میں پرسوں بہرائچ کے آگے بھنگا نامی علاقے میں مولانا حیات اللہ صاحب قاسمی جو کہ جمعیت علماء ہند کے صوبائی صدر ہیں ساتھی ساتھ ہم لوگ تھے جلسے میں اور آپ حضرات نے آج اخبار میں پڑھا بھی ہوگا کہ حضرت مولانا اسد مدنی صاحب اللہ کو پیارے ہوگئے دعا فرمائیے اللہ تعالیٰ ان کی بخشت و مغفرت فرمائے اللہ ان کے درجات بلند فرمائے جمعیت علماء ہند کی صدارت کے فرائض انیس سو تیہتر سے انجام دے رہے تھے انیس سو ستائیس کی پیدائش تقریباً پورے طور پہ پونے اٹھاسی سال کی عمر پائی آپ نے اللہ تعالیٰ ان کے ایک ایک عمل خیر کو شرف قبولیت سے نواز دے اور ان کے چاروں بیٹوں دونوں بیٹیوں کو صبر جمیل نصیب فرمائے ساتھ ساتھ اللہ کے ان غرق شدہ حاجی نمازی بندوں کی مغفرت کی بھی دعا کر لیجے جو ابھی پچھلے جمعے کو سعودی عرب کی بندرگاہ دوباہ سے پانی والے جہاز میں سبار ہوئے تھے مصر کے شہر صفاغہ جا رہے تھے اس پانی والے جہاز پر تیرہ سو مسافرین اور چھان نبے افراد جو عملے کے تھے وہ اس پر سفر کر رہے تھے چودہ سو چھے افراد کا وہ جہاز بحری جہاز اللہ کے سمندر میں غرق ہو گیا اس میں اللہ کے جو بندے جاب حق ہو گئے اللہ ان کی بخشش فرما اے اللہ تو ان کی مغفرت فرما اس میں مصر کے بڑے بڑے ایسے ایسے مزدور غربت زدہ لوگ جو سعودی عرب صرف کمانے کی نیت سے آئے تھے جیسے ہندوستان سے ایک ضرورت مند طبقہ کمانے کی نیت سے سعودی عرب جاتا ہے ایسے ہی مصر کا وہ غریب طبقہ سعودی عرب کمانے کی نیت سے آیا تھا چند ریال کما کر کے وہ لوگ محرم میں اپنے بیوی بچوں سے ملنے جا رہے تھے ایک لمبی چھٹی لے کر اس میں حجاج اکرام بھی تھے حاجی حضرات بھی تھے اللہ کو منظور تھا کہ وہ اس بحر میں انتقال فرمائیں چونکہ اللہ کو یہ بھی منظور تھا کہ اللہ ان کو شہادت کے مرتبے پر فائز فرمائے آقا کا فرمان ہے کہ جو شخص چھت سے گر کے ختم ہو جائے وہ شہید ہے جو شخص آگ میں جل کر کے جا بھاق ہو جائے وہ شہید ہے جو شخص پانی میں ڈوب کر کے ختم ہو جائے وہ مرتبہ شہادت پر ہے جو بندہ اپنے گھر سے اللہ کے دین کو سیکھنے کی نیت سے سفر کرتا ہے کسی مدرسے کی طرف وہ بندہ اگر راستے میں کہیں انتقال کر جائے بغیر کسی حادثے کے ایسے ہی تو وہ بھی اللہ کی بارگاہ میں شہید کی حیثیت اختیار کر لیتا ہے جو امام ختمہ دیتے دیتے انتقال کر جائے وہ اللہ کی نظر میں شہید ہے یہ ارشادات رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہیں اور یہ ذمہ ہے ہم پر اور آپ پر کہ ہم کسی مسلمان کی مسئیبتوں تکلیفوں سے بے خبر نہ رہیں ارشاد پیغمبر ہے پیغمبر اسلام محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے لئی سمینا اس کا ہم سے کوئی تعلق نہیں لئی سمینا وہ شخص مجھ سے نہیں لئی سمینا وہ شخص ہم سے نہیں لئی سمینا وہ ہمارے رشتہ داروں میں نہیں لئی سمینا وہ اسلام سے تعلق نہیں رکھتا لئی سمینا اس کا تعلق دین سے نہیں کس کا کہ جو اپنے مسلمان بھائی کی خبرگیری نہ کرتا ہو جائز نہیں ہے ہندوستان کے مسلمانوں کو پیٹ بھر کے کھانا اس وقت جبکہ عراق میں یا افغانستان میں یا ایران میں یا کشمیر میں یا فلسطین میں مسلمانوں کا گلہ کانٹا جا رہا ہوں ایک مسلمان اگر ان ایران اور فلسطین مسلمانوں کی مدد نہیں کر سکتا تو اتنا تو کر سکتا ہے کہ چار روٹی کا کھانے والا ایک روٹی بچا لے تینی روٹی سے پیٹ بھر لے کہ پتہ نہیں میرے فلسطین کے مسلمان بھائیوں کو ایک روٹی بھی ملی کی نہیں ملی پتہ نہیں افغانستان کے اندر کتنے گھروں میں کتنے مہینوں سے چولا جلا نہیں ہے کھانا کھا رہے کی نہیں کھا رہے ہیں ان کے پیٹ میں دانا جا رہا ہے کی نہیں جا رہا ہے لاؤ ہم تھوڑے سے چاول کھا لیں لاؤ آج ہم خالی دو ہی روٹی کھائیں لاؤ ایک وقت کا کھانا نہ کھائیں اور سوچ لیں کہ وہاں کے لوگ بھی تو فاقہ کر رہے ہیں وہاں کے لوگ بھی تو بھوکے رہ رہے ہیں ان کے پیٹ بھی تو دھسے جا رہے ہیں یہ آپ شریک ہو سکتے ہیں کم سے کم اتنا ہی کام کر لیں تاکہ سنت تو ادا ہو جائے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان پر عمل تو ہو جائے آقا نے فرما دیا لئی سمنہ وہ شخص مجھ سے نہیں ہے جو اپنے مسلمان بھائی کی خبر گیری نہ کرے میں عرض کر رہا تھا آپ سے آج آٹھ محرم ہے اسے اعتبار سے میں عرض کرتا ہوں کہ عاشق حسین وہ ہے جو جناب حسین کے پہلے روز سے لے کر شہادت کے دن تک ان کی ایک خدمت ان کے ایک ایک کارنامے اور ان کی تمام اسلامی کارگزاریوں کا علم رکھیں محبت یہ نہیں ہوتی ہے ایک بیٹی کی کہ باپ کا کہنا نہ مانے والد کی نافرمانی کرے والد کی شان میں گستاخی کرے والد کے قانون کی پاوندی نہ کرے والد کو گالی بکے سماد معاشرے میں اپنے والد کو بدنام کرے کیا ایسا شخ ایسا بیٹا اپنے باپ کا وفادار کہلائے گا نہیں کہلہ سکتا ایسا ہی جناب حسین کے وفادار وہ لوگ ہیں جو جناب حسین کی پیدائش سے پہلے دن سے لے کر آخری دن تک زندگی کے ایک ایک لمحے لمحے کو اپنے پیشے نظر رکھے سال کے چند مخصوص دنوں میں نہیں اسلامی سال تین سو چوون دن آٹھ گھنٹے اور تالیس منٹ کا ہوتا ہے اسلامی سال میں ایک اسلامی سال میں ایک ہزار سات سو پچھتر وقت کی نمازیں ہوتی ہیں اللہ مائدان محشر میں ایک ایک نماز کا سوال حلق میں ہاتھ ڈال کے فرشتوں کے ذریعے پوچھوا لے گا جناب حسین نے پچپن سال پانچ مہینے پانچ دن کی عمر پائی تھی خوشمندی میں آئے نہیں تھے اور اللہ کی بارگاہ میں نماز پڑھنے لگے تھے حسین کی محبت اگر ہے تو حسین تو اس طرح سے خوش ہوں گے جب تم انہی کی طرح قربانی دینے کا ذہن بناوگے جب تم انہی کی طرح این مسیبت کے وقت این جان کے جانے کے وقت اللہ کی بارگاہ میں نیت بان کر کے نمازیں ادا کروگے جناب حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنی زندگی کے لمحے لمحے کو اللہ تعالی کی محبت اور اللہ کے دین اور اس کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کی تبلیغ میں وقف فرما دیا تھا اور عشق حسین ہی ہے جو میں آپ کے سامنے ایک ایک دن بتاتا ہوں کہ جناب حسین رضی اللہ عنہ کی شہادت جس وقت دس محرم کے روز ہوئی سن اکسٹھ ہجری آج آٹھ محرم سن چودہ سو ستائیس ہجری اس اعتبار سے اگر مجھے محبت حسین ہوگی تو ہم شہید کربلا نواسہ رسول کی زندگی کا لمحہ لمحہ ہم پورے طور پر یاد رکھیں گے یاد کیجئے حضرت حسین رضی اللہ عنہ اللہ کی بارگاہ میں شہید ہوئے ہیں ہمیں چاہیے شہادت سے پہلے انہوں نے جو کام کیا تھا نماز کی پابندی آپ اس نماز کو پکڑ لیجئے اللہ معیقبال نے فرما دیا تھا وہ ایک سجدہ جسے تو گران سمجھتا ہے ہزار سجدوں سے دیتا ہے آدمی کو نجات اللہ تعالی جناب حسین رضی اللہ عنہ کی کربلا میں پڑھی جانے والی نماز کی مکمل طور پر پیروی کی توفیق نصیب فرمائے اللہ تعالی ازدعاك و جناب رسول اللہ علیہ وسلم کے صدقے اور تفایل مقبول فرمائے جزا اللہ انہ محمد ما هو اعلی صلی اللہ علیہ وسلم سبحانہ ربک رب العزت عما يصفون وسلامنا للمصر والحمد اللہ علیہ وسلم سبحانہ رب العزت